تو ایک سیانہ آیا وہ روٹے بنے جو لیر کٹی لیر چھنڈی اس کی ساڑ گئے تو میرے موں پر مار رہا پتہ آج کل کہنے ہیں فوراں اس کو جنرل فیزیشن کے پاس لے جاؤ یا کسی کنسلٹنٹ کے پاس لے جاؤ تو اس کو فوراں سے پہلے آپ ٹیٹس کا ٹیکہ لگوا ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرنا سارے دوست ٹھیک ہو سو ایک گلد دوست ہی پر چل گی کہ اکثر بادشاہ وہ نہیں فارد سن ایک بادشاہ سا نال اس نے وزیر جو رہا اس نے وزیر سن وہ بڑا اللہ توقع بننا سا اللہ پر بروسہ کرنے والا بننا سا آرہ افتر بادشاہ زیار ہے میں لے انہیں سن جانے سن شکار کرنے سن بادشاہ نال وزیر شاید نال ہی انہیں سن ایک دفعہ بیاد جی کہ بادشاہ تو اس نے وزیر چلے گئے شکار کرنے سن شکار نے دورانے ہوئے کہ بادشاہ نہیں ہوں لیکن لگ گیا کٹ جی تو کٹ لگ گیا تو بادشاہ کی جڑے بہت زیادہ خون نکلنا شروع ہو گیا خون بھی نکلنا ہے درد بھی بادشاہ نرم لوگ نرم مزاج بندے کرتے کم نہیں کتنے ہوئے کرا کوئی کھننے بڑھیا کھننے سن تو وہ نرم سا لگ گیا اس کٹ بھی لگ گیا آوئی آئی تو چیفہ شیخہ بھی ماری ہیں تو بہت زیادہ تھا بادشاہ جتنا تو سارا خون نکلے کاش جتنا میرا نکل آگا ہے جتنا تو سارا درد اللہ سارا درد چھوڑا میر کی دے چھوڑا ہے مطلب اس سارے بندے ہونے باز کت لیکن وہ اللہ توقع بندہ سا اللہ توقع بندہ سا اس بجائے اس نے کہ بادشاہ کی جتے لگی نہیں اتھے کوئی لیر ساڑ ہے لیر ساڑ کے اسے پر بن ہے یا کوئی الڈی لاب ہے مطلب آج تک اثر دور تک بھی یہ ہونا رہا کہ جسٹا ہم ٹیلے سن فوراں سیانے کٹھے ہو گیا نا سن فوراں جی ساڑ کوئی الڈی لاؤس یا کوئی لیر ساڑ کے جڑے نا اس پر مل ہو اس پر لاؤس نا بلکہ ایک اور کام ہی کر رہے ہیں جسٹا ہم لگنی سینا لگن تو باز باز کا دعات تباؤت اور زخم جھوڑ جاوائے نا فرانہ سن اس کی زورہ اور دباؤس اور جو اس تکلیف اجرہ اندر خون جمعن سن تھوڑا بہتا ہے ایک گان دوسری اس نے اکڑو باہر میں داکٹر سیانے بہت ہو سن نا سرے دواری وہ غور بلکہ تکلیف دینے سن بلکہ ایک دفعہ ہویا کہ آس کھیڑنے سے لینے تو اس دواری جڑے نا جسٹا ہم بنیادا کھوٹے نا اے رہے ہوئے تو کرکٹ کھیڑنے سے بال گی بیچ میں ماری چھال بال چکے میں سن ایک بٹا بار نگلے سو میں کت سے نگلے لیا اور مقام ہوئے جسم نا آتھ ہوئے پیر ہوئے لاتھ ہوئے تو چلو اتھے سمجھ جالے موہ اوپور ہی گندی لکی پیر علمی ہو جسی گل تو آج کل نے دور مطلب آسر ہی دور تھا کہ انہوں نے آج کل اگر بچہ ٹہا جاو ہے کدر لگ جاو ہے ذرا خراش آ جاو ہے سیکلوں کو روڑ جاو ہے پتہ آج کل کہنے فوراں اس کو جرل فزیشن کے پاس لے جاؤ یا کسی کنسلٹنٹ کے پاس لے جاؤ تو اس کو فوراں سے پہلے آپ ٹیٹس کا ٹکہ لگوا ہو آج کل ہی ہونا نا کہ آئیوٹین لگاؤ پیوٹین لگاؤ ٹیکچر لگاؤ مطلب اے کچھ ہونا آج کل اس دور ہی نہیں ہونا سا سڑے دور ہی جو آل سے روڑے آنا اور اس کی ایک تو پر مارو چڑھنا یہ پٹھے کام کر رہا تھا نال چڑھنا بھی پہنے سے نال لیری بھی ساڑ کے لانے سے تا دال او زخم کی دبانے بھی ہونے سے تب جائے اس بادشاہ نال ایس قسمی فرسٹ ایٹ دے وہاں اس مور کے بادشاہ کی پتہ گیا یہ آلہ ہی اللہ پر توقع کر رہا تھا وہ ساہیہ بل ہو یا نہیں ٹھیک ہو یا نہیں اللہ تعالی اس دوسرے کی اور تکلیف دے وہاں اس وقت کے اللہ تعالی نہیں کوئی بلائی ہے کوئی مسئلیت ہے اور جس ٹیم بادشاہ سنے نا جملے ایک در اس سے خون نکلے دوہ اس کی ہوئی درد تیسرہ وہ کچھ ایک جبا ہوئی درد وہ تب بادشاہ کوئی تل ملا گیا وہ ساہیہ پتر تو میرے تھے نہیں نہ کتا علاج تم مر کے چال پیچھے سلطنج میں کرساں تیرا علاج خیر جس طرح تیس طرح اس کی بادشاہ جب پوچھے سلطنج اس کتا سپائیہ کی اشارہ اس کی پوڑو ترہو کے ساتھو اس کی اندر اچھا جس طرح وہ سپائی کی ترہنے سے لینے تھے اس طرح ہمیں اس طرح ہمیں اس طرح ہمیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ جب بلو آیا ٹھیک ہویا میرے ہستے اس وچ بھی کوئی مسئلیت اس کی اللہ تعالیٰ نہیں تمہیں اللہ تعالیٰ نے آر کام اوپر خوش ہاں آر آلہ پر خوش ہاں اور جس طرح بادشاہ اس کی دہیا اس طرح اس طرح یا کافر ہوئے انہیں اسی عید تو وہ اپنے دیوتا آگے جو جو اچھل کوت کرنے سے لائے تو وہ لوڑے سے انہیں کسی اجنبی کی کوئی لب ہے اس کی زبعہ کرن اس اوپر چڑھاوہ چڑھاوہ چونکہ انہیں یودیاں آیا یا جو ہی کافر انہیں جائے نا ایمان سا کہ مطلب اید اوپر خوش کرنے ہوئے تھے کسی اجنبی کی کاٹ کے ساکے پیش کرو خیر انہیں لوڑے کو اجنبی انہیں دے ہے بادشاہ پیانو بادشاہ کیسے کی چڑھو گئے اجیسٹم بادشاہ کی زبعہ کر لئے ایک بندہ اٹھا ہے تو آتا جی بادشاہ کی نا زبعہ کرو اس بندے کی نا زبعہ کرو اس نہ چڑھاوہ نہیں چڑھا دا اگر انہوں پوچھا کیوں تو صحیح اس نہ دے بات ہی زخمی ہے اس کی زخم لیا زخمی چیز چڑھاوہ نہیں چڑھانا کیونکہ وہ معیوب سمجھی جانے سی بادشاہ نہیں بچی جانت بادشاہ اٹھو تار چھوڑی تے نسہ نسہ ساتھ اسی رستے جی گھر وزیر نے یاد ہے کہ وزیر اس حقہ دے جولہ کتا سا واقعی اسی بہتری سی اور آج میں کی بہتری اپنی نظر آگی وہ پوچھے واپس حلطانہ اس آہ ہے سپائی کی کٹو میرے وزیر کی کتا ہے جلدی میرے پاس لیا خیر وزیر لیا وزیر کی اس ساری کہانی سنائی اس آہ ہے کہ تُو جملے بولے سن انہیں قدر میں کی آج جائی یہ واقعی اسی اللہ تعالی مسئلیتی سی کہ او کٹ میکی لگائی آج میں باچ گیا خیر وزیر کو لیا انہا پوچھے باچھے پوچھے کہ چلو میرے نال دیں واقعہ جو آج سویا تُو داد جکت ہے کہ ترو کے اندر سنٹر سن تُو یہ جملے بولے سنٹر تیرا اندر تینل کی ایسا واقعہ پیش ہے اس آہا اندر میں کوئی ایسا واقعہ پیش دی آیا ہاں انہا جملے میں کی کیا فائدہ ہویا انہا جملے یہ فائدہ ہویا کہ اس جملے لی وجہ سو تُو سا میں کی اندر ڈکیا تُو سا میں یہ اندر ڈکیا تُو اس دفعہ اس ہفتے میں تُو سنٹر شکار اوپر رہی ہیں اگر میں اندر رہو نا میں تُو سنٹر شکار رہی ہیں انہا زیادی عید اور تُو سا کی زبا کر رہا لگانا تُو ہی دنگلی سی زخمی انہا ہے کہ اس نے جب آوانی چڑھنا اس کی تُو کرو پیچھے نال پھرنا لگانا اٹھا کٹھا اس کی تکو مثلا اس کی اگر چاڑھو تو اس کی کپوٹ ٹوکوز آگے پیش کرو تو سا ہے باچھا کی دیکھو میرے اس جملے نہیں ہوئے تھو اللہ تعالی میری جان بخش ہوئے ساری گل سمجھاننا یا دسننا یا تُو سرے گوش گزار کرننا مقصد ہے کہ اصلا سارے ہیں ہر حال چاہے غمی ہوئے چاہے خوشی ہوئے کوئی مسئیبت ہوئے کوئی بیماری ہوئے ہر حال چاہے کی اللہ تعالی شکر ادا کرنا چاہے کوئی مسئیبت آگئی کوئی بیماری آگئی تو اس وقت اگر اس اللہ تعالی شکر ادا کرسا انشاءاللہ اوئی بیماری اثری جڑی ہے اثر آخرتی نجات نظریہ بن جاسی ہے اور غمی تچر اللہ تعالی کی یاد کرتے ہیں مسئیبت اللہ نہ نکلنے رہنا خوشی زیادہ تعلی کہ بعض خوشی نے دوران بہت سارے مواقعوں پر بہت ساریاں لوگانیاں لینے نمازہ رہ جانی ہیں مطلب ایک فرائز یہ سکلو چھوٹ جانا اللہ تعالی کے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر حال چاہے غمی ہوئے کوئی مسئیبت ہوئے کوئی خوش ہوئے اپنا شکر گزار بندہ بننے نہیں انساریں کی توفیق اطاف فرمایا اور اللہ تعالی آسا کہ جتنے بھی شکر گزار بندے ہیں انہیں راہ پر چڑھنے توفیق اطاف فرمایا امید کہنا توساں کی پسند آیا ہوسی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ